کیا پوٹن نے اس سمیے میں جا کر جنرل حسنین جو لڑائی ہے اسے اور اسکلیٹ کیا ہے بڑھاوا دیا ہے یا یوکرین کو اس سپورٹ کی ضرورت تھی اس سمیے دیکھیں جہاں تک میرا سوال ہے میں جنرل شرمہ سے بلکل سہمت ہوں جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈن پوٹن نے جو ابھی بات کی خاص طور پر وہ ایک کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ زمین پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سٹیلمیٹ سا بنا ہوا ہے اس وقت اور اس سٹیلمیٹ کو اس سے اگر آگے بڑھنا ہے روس کو تو اس سے ان کو کچھ نہ کچھ اضافہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا ہی پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ روس کے لیے جو یہ سوال آخری جو جنرل شرمہ نے خاص طور پر ریس کیا تھا کہ یہ ایریاز جو انہوں نے کیپچر کیا ہیں کیا اس سے ہٹیں گے کیا یہ دیکھیں بلیک سی جہاں تک ہے یہ روس کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ روس کا اگر آپ دیکھیں تو وارم وارٹرز میں کہیں پر بھی ایکسس نہیں ہے پیسیفیک اوشن میں ہے یا آرٹک کی طرف ہے یہ جو علاقہ ہے میڈیٹرینین کا جس کے اوپر کنٹرول ایک بڑے پاور کا ہونا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت بنی رہے تو یہ علاقہ بہت ضروری ہے اور اس کے اوڈیسا کریمیا اور یہ علاقے روس نہیں چھوڑے گا کسی حالت میں پریزیڈن پیوٹن اس وقت کوشش کر رہے ہیں ایک میسیج دینے کا دنیا کو کہ ان کی فورسز جو ہیں اس وقت almost on the point of success بیٹھی ہیں اس وقت مگر information warfare کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں اتنی سچائی نہیں ہے کیونکہ اس طرف سے بھی نیٹوں کے طرف سے بھی امریکہ کے طرف سے بھی اضافہ ہو رہا ہے سپورٹ مل رہی ہے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے اندر جتنی باتیں ہوئی ہیں ابھی اس سے تک clarity آگا ہو گئی ہے کہ یہ رائٹ چلتی رہے گی میں سمجھتا ہوں اس کی intensity کم ہو جائے گی کیونکہ resource ایک resource crunch آئے گا جیسے بالکل صحیح کہا جن شرما نے demographics روشہ کی demographics ہی ایسی ہیں کہ وہ affordی نہیں کر سکتا یہ لڑائی لڑتے رہے from a demographic angle یہ ایک دیش ہے جس کی population کم ہوتی جا رہی ہے ابھی 144 million ہے اور یہ دگلے 10 سال میں 134 million ہو جائے گی تو ایسا دیش ہے جس کے اندر manpower نے ہی produce ہو پا رہا ہے تو یہ کہاں تک لڑائی لڑیں گے اس طرح سے تو اور اس طرف سے نیٹو کے طرف سے بھی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جیت ان کے سامنے ہے اس وقت تو یہ ایک statement ہے اور کب تک یہ لڑائی لڑے گی لڑی جائے گی جو سوال سب لوگ پوچھ رہے ہیں آج کل میں سمجھتا ہوں یہ تو حد تک چل سکتی ہے بس اس کی intensity بنلتی جائے گی اور اگر آپ آخری میں دیکھیں کہ روس نے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار بائیس تک ایک ہائیبریڈ وارڈ لڑی ڈانبائس کے علاقے میں کریمیا کے علاقے میں اس طرح کی ہائیبریڈ وار تو چلتی جا سکتی ہے کبھی تک چینل میسٹرن آپ نے بھارت کی جو کانفک زون سے وہاں پر بہت سمیں تک سرکیا ہے چاہے پاکستان سے لگتا بورڈر ہو چین سے لگتا ہو بورڈر ہو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ آپ نے سرکیا آپ کی سمجھ اس سمیں کیا کہہ رہی ہے اس تھیتی کے بارے میں کیا یکرینینز جو کی ایک سال سے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور بھی جو لوگ ہوئے ہیں یا پھر جہاں کے پرشتوں ہیں جہاں کی مہلائیں بچے باہر جانے پر مجبور ہوئے ہیں کیا اس کا کوئی انت ہے اس سمیں شوہتہ جہاں تک فیلو پینلس میں بھی بولا ہے انت ایکچلی آج کی تاریخ میں کوئی نہیں بول سکتا ہے نہ پریزیڈنٹ پتن نہ پریزیڈنٹ بائیدن اور نہ زیلنسکی وہ سب سے بڑا سوال یہی اڑتا ہے یہ لڑائی کا ہوگا کیا میرے کو لگتا ہے اور میں جنرل عطا سنین سے بھی اور جنرل شرما سے بھی بلکل سہمت ہوں دیکھیں جتنا علاقہ کیپچر کر لیا ہے اس کو ابھی بکموت کی لڑائی کے بعد جس دن بکموت کیپچر ہو جاتا ہے وہ ایک کافی بڑی وکٹری ہوگی پوتن کے لیے اور اس کے بعد جو نائپر ریور ہے جو خاص کر زیفوریزیا کا علاقہ ہے اور نیچے کھیرسوں کا ہے اور کریمیا تو ان کے ہاتھ میں ہیں اور اوپر کا پھر وہ نائپر ریور تو لفٹ کو چلی جاتی ہے لیکن یہ جو ڈان بیس کے علاقے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ ان کا سٹیٹڈ ایم رہے گا اس کو بلکل لے لینا اور اس کے پر کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگا کیونکہ ریفرینڈم بھی ہو چکا ہے اب ویسٹ کیا کرے گا اور زیلنسکی کیا کرے گا زیلنسکی کا سٹیٹمنٹ بھی بہت کلیر ہے کہ ہم پوری تیریٹری کو لیبریٹ کریں گے شامل کریمیا کیا وہ پوسیبل ہے روس کو لگ رہا ہے کیونکہ ابھی کریمیا میں بھی وہ ڈیفنسز بنا رہے ہیں لیکن پوسیبلٹی اس کی سمبھاونا بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی ایم نوشن کی کم ہی ہے ہتھیار ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ایم نوشن بہت ضروری ہے انٹینس فائرنگ آف ایم نوشن ہو رہا ہے دونوں سائٹ سے دونوں کو یہ پرابلم ہے مین پاور بہت ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے یکرین کا ایک سٹیج آنے والا ہے کیونکہ ان کا مین پاور بلکل ڈپلیٹڈ ہو جائے گی اور اگر کر ایک اور ایکسس کھول جائے مشکل ہے بیلورس کے ذریعے ٹورس کی جو پہلے ہوا تھا تو ان کے ریزورسز بلکل ڈائیورسی فائیڈ ہو جائیں گے اور بہت مشکل ہو جائے گا تو میرے کو لگتا ہے زیلنسکی کا بھی ارادہ ہوگا اسی لائن کو کنسولیڈیٹ کریں یا مطلب یہاں پر بیٹل فردر ویسٹ ورڈ نہ جائے اور اوڈیسا وغیرہ سے نئی نئی کیپچر کرنا پڑیں گے کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایسیو ہو جائے گا کیپچر کرنے کے لئے تو یہ جو لائن بن جائے گی نائپر ریور کے ایسٹ میں اور جیسے انہوں نے بولا ہے جنرل صاحب نے بلاک سی وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور میڈیٹیرین میں بھی ابھی انہوں نے ایک پورٹ لیا ہوا ہے جو کی اس میں سیریا میں ہے تو وہ جو پورٹ ہے اس کی بہت اہمیت ہے تو میڈیٹیرین کی انٹری کے لئے اور اسی لئے بہت پہلے یہ مانٹری ایک سٹریٹی سائن ویٹی بٹوین ٹرکی این رشیہ سو ٹرکی کو بھی تھوڑے انہیبیشنز ہیں اسی لئے وہ نیٹو کا میمبر اسی لئے ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جورجیا کے تھرو یا پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ جو سو کال بچارس نائن نیشنز ہے جس میں سدن والے میں رومینیا اور بلگیریہ ہیں ان کا بارڈرز اس کے بعد ٹرکی کے ساتھ تقریبا تھا تو ادھر سے بھی ایک انٹری تھی تو جس پرکار یہ لڑائی ہو رہی ہے میرے کو لگتا ہے دیکھ ہے میرے کو لگتا ہے ویسٹ بھی اور زیلنسکی بھی اور پوتن بھی چاہتے ہیں یہ لڑائی اب ختم ہو کیونکہ اب بہت لمبی لڑائی ہو چکی ہے اور اسی لئے آپ دیکھئے حالی میں چانسلر جرمنی نے اور ابھی یوکے نے بھی فرانس نے بھی بولا ہے کہ انڈیا کو لیڈرول لینا چاہیے وانگی جو ابھی گئے ہیں چائنہ میں انہوں نے بھی بولا کہ میں کوئی پیس پلانک دوں گا جو ابھی تک اُبھر کے نہیں آیا ہے